موسیقی میرے بات جو بھی آپ سن رہے ہیں یہیں بھول مجھ جائیے یہیں چھوڑ مجھ جائیے آپ واپس اپنے گاؤں یا اپنے بستی اپنے شہر میں جانے کے بعد جرور ان باتوں پہ چرچہ کرے یہ میں آپ سے چاہتا ہوں اس بات کی اس دیش میں بہت سکت آوشکتہ ہے دیش کی وچار دھارہ میں دیش کے سونچ وچار میں دیش کو چلنے چلانے میں ایک بڑی پریورتن کی آج آوشکتہ ہے ہم کو آزادی ملے پچھتر سال گزر گئے سرکاریں کئی بنے نیتہ کئی آئے عامدار کازدار منتری مکہ منتری پردان منتری کئی بنے ان کو ہم ہی لوگ بناتے گئے یہ ایک بات پہ بچار کیجئے باشن تو بڑے لمبے لمبے آتے ہیں کہیں باتیں سننے کو آتے ہیں سمپل بات ہے سمپل بات یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی راکٹ محلہ معاملہ نہیں ہے بڑا سائنس کچھ بھی نہیں ہے اس میں معمولی بات ہے پچھتر سال کے آزادی کے بعد اتنے مکہ منتری اتنے پارٹیاں اتنے سرکاریں اتنے پردان منتری بننے کے بعد آج دیش میں نہ پینے کو پانی ملتا ہے نہ سنچائی کو پانی ملتا ہے نہ بجلی ملتا ہے یہ کیا دیا نہیں جا سکتا یہ ہے ان چیزوں کی اپلتی نہیں ہے چکر کیا ہے اس چیز کو سمجھنا ہے ہم سمجھ کے بھی نہ سمجھ نہیں رہنا چاہیے ایک بار سمجھ میں آیا تو یہ ایک جھٹ ہونا چاہیے میرا اتنا ہی بات ہے آج کے سمجھ بڑا دکھ ہوتا ہے مہاراستہ راج میں سب سے زیادہ کسان آتما اچھا کر رہے ہیں کیا کارن ہے کیا بات ہے دیا کر کے سنچیے آتما اچھا کوئی بھی انسان کب کرتا ہے سارے ہی راستے بند ہونے کے بعد مجبوری حالت میں بڑی آکروشت پریستی میں کر کے اپنے خون پسینہ بہا کے دیش کو جیون دان دینے والا اندہ داتا کیوں آتما اچھا کرنے پہ میں باشن پارلمٹ میں باشن لیکن کسانوں کے جو پریت دان کے جگہ جو پریت اگر رہی ہے کسانوں کے کھیت میں اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی ہے اسی لیے بی آر ایس کا سب سے پہلے نعرہ ہندوستان میں پہلی بار کسی پارٹی نے کہا ہے وہ بی آر ایس پارٹی ہے اب کی بار کسان سرکار اب کی بار مجھے سننے نہیں دے رہے اب کی بار یہ بات یہ بات اگر ہمارے کسان سمجھے ہمارے کسان اگر اس بات کو سمجھے دھرم کے نام پہ سنگ برنگی جنڈوں کے نام پہ جاتی کے نام پہ راجنہیتک پارٹیوں کے نام پہ بٹوارہ نہیں ہوتے ہوئے اگر مکتریت ہو ایک جوٹ ہو وجر موٹ ہو یہ کوئی اسمبو بات نہیں ہے سمپل بات ہے اس دیش میں کسانوں کی سنکیا 42 پردشت سے زیادہ ہے سولہ کروڑ ہمارے کسان پریوار ہے اور اس پہ مجدور کیتی ہمارے کیتی پہ کام کرنے والے جو مجدور بھائی ہے ہمارے ساتھی ہے وہ دونوں اگر ملا دیئے ہم پچاس پرشنٹ سے آگے ہیں سرکار بنانے کے لیے اس سے زیادہ طاقت نہیں چاہیے ایک ہی بات گاؤں میں جا کے چرچہ کیجئے آج رات میں آج میں کل میں جب آپ کو ٹائم ملے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کسانوں کے ساتھ سنجیدہ بیٹ کے چرچہ اٹھائیے کہ کیسی آئر نے آکے ناندیڑ میں ایسا کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے میں اتنا ہی آپ سے پراتھنا کرتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں بات کو ایک دیپ سے دوسرا دیپ جلائے جیسا بات کو پہلانا چاہیے سمجھانا چاہیے مجھے پورن وشواس ہے بھارت بدھی جیویوں کا دیش ہے بدھووں کا دیش نہیں ہے وقت آنے پر دیش کو بات سمجھ میں آنے پر مہا مہا پورشوں کو مہا مہا نیتاؤں کو یوں توتکار دیا دیش میں جب ایمرجنسی لگا پابندیاں لگے لوگ نائک جے پرکاس ناران کے یہک آواز پہ ساری دیش شکتریت ہوئے اس سمجھ کے مہا نیتاؤں کو یوں اٹھا کے پھیک دیے آج وقت آیا ہے کسان بھائیوں بہت ہو گیا انتظار پچھتر سال کافی لمبا ہی سمجھ ہوتا ہے اب تک ہم حل چلاتے ہوئے کلم کسی اور کے ہاتھ میں دیے کسانوں کو آج صرف حل چلانا نہیں کلم چلانا کانون بنانا بھی سیکھنا چاہیے بولنے سے فائدہ نہیں ہے بھائیوں کھالی بولنا نہیں ہے نعرہ لگانا نہیں ہے خود بن جاوو عامدار خود بن جاوو خاصدار تب ہی بنے گا کسان سرکار یہ چیتنا اگر آ گیا میں یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کوئی امریکہ کا کہانی یا کسی انی دیش کا کہانی یا کسی انی راج کا کہانی نہیں کہتا جو اپنے مہاراستر راج میں اپلبد ہے بھائی کیا بات ہے اب یہ کی بات ہے جب بھی چناؤ آتا ہے نا چناؤ آنے پر کیا ہو رہا ہے کسی نہ کسی پارٹی جیتتا ہے کسی نہ کسی نیتا جیتتا ہے لیکن جنتہ ہارتا ہے اب کچھ الٹا ہونا چاہیے آگے چناؤ جب بھی ہوگا جنتہ کو جیتنا چاہیے وہ کسانوں کو جیتنا چاہیے موسیقی